اسلام علیکم آج کی یہ ویڈیو بہت خاص ہے ان لوگوں کے لیے جو دنیا کے کسی بھی ملک سے دوہزار اکیس میں کچھ کرنے کے خواہش مند ہیں مکمل تصدیق شدہ معلومات حاصل کرنے کے لیے مکمل ویڈیو دیکھیں تاکہ بہت اہم معلومات سے غافل نہ رہ جائیں اس ویڈیو میں پارلیمانی سیکرٹری، مذہبی امور، آفتاب جہانگیر کا بیان بھی شامل ہے تاکہ آپ کو ثبوت کے ساتھ سچ آپ تک پہنچ سکے سب سٹی کے بارے میں بھی اس ویڈیو میں بہت کچھ بتایا گیا ہے اور اللہ سے امیدیں ہیں تمام حج کے خواہش مند لوگوں کی پچھلے سال یعنی 2020 میں حاجیوں کی تعداد صرف دس ہزار مقامی افراد تک محدود کر دی گئی تھی اس لیے دنیا بھر کے تمام مسلمان جو کہ حج کے خواہش مند تھے وہ حج سے محروم ہو گئے تھے اور اس سال 2021 میں سعودی عرب کی طرف سے حج پالیسی کا اعلان ہو گیا ہے جس کے تحت ویکسینیشن کی لازمی شرط ہوگی اور ایسو پیس پر بھی سکتی سے عمل درامت کرنا ہوگا بیرون ملک سے آنے والے تمام آزمین کو منظور شدہ ویکسین لگوانی ضروری ہوگی اور اس کی ریپورٹ بھی پیش کرنا ہوگی حج کے خرچے بہت زیادہ بڑھنے والے ہیں اسی وجہ سے اس سال حج زیادہ مہنگا ہونے کے امکانات ہیں جس کے بارے میں نور الحقادری صاحب نے بھی بیان دیا ہے سعودی عرب جانے والے آزمین کو بہتر گھنٹوں کے لیے کورنٹائن میں بھی رکھا جائے گا جس کے بعد اور تالیس گھنٹوں کے بعد ان کا کرونا ٹیس بھی کیا جائے گا اب پاکستان کو بھی جلد ہی حج پالیسی کا اعلان کرنا ہوگا لیکن آج کی ڈیٹ یعنی 25 مارچ 2021 تک پاکستان نے حج پالیسی کا کوئی اعلان نہیں کیا ہے لیکن انشاءاللہ جلدی پاکستان بھی یہ اعلان ضرور کرے گا اب آپ آفتاب جانگیر صاحب کے بیان کو سنیے انہوں نے کیا فرمایا ہے اس دفعہ انہوں نے ابھی جو اعلان کیا ہے کہ جی ویکسینیشن ضروری ہوگی اور بہتر گھنٹے کی کورنٹائن بھی ہوگی تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کے بعد بھی معیدود تعداد میں حجاج کو جو ہے اجازت دی جائے گی اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اندر اور کیا وہ پالیسیز کو واضح کرتے ہیں لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ اس دفعہ بھی مشکل ہے کیونکہ بھی جیسے کرونا کی تیسی لہر بھی یا اس دفعہ دنیا کے اندر پھیلی بھی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بلکہ میں تو دعا کرتا ہوں اور آپ سے سارے تمام عالم کی مسلمانوں سے اور خاص طرح پاکستانیوں سے دعا کی اپیل کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ جلد سے جلد ہمیں اس وعبار سے ہماری چھٹکارہ ہمیں حاصل ہو اور یہ اپنے اہم فریضہ ہے جو ایک ہمارا رکن ہے اسلام کا حج دیکھیں جو پچھلے سے پچھلے سال حج ہوا تھا وہ تقریباً ساڑھے چار لاکھ کے قریب حجاج سے لیا گیا تھا اور وہ بھی اس وجہ سے کہ وہاں پر جو اخراجات بڑھائے گئے وہاں پر جو چیزیں مہنگی ہوئیں اس کے امپیکٹ جو ہے وہ یہاں پر پاکستانی حجاج کے اوپر بھی آیا لیکن اب دیکھنا یہ ہے کیونکہ حاجیوں کی تعداد بہت کم ہوگی تو اخراجات یقیناً زیادہ ہوں گے لیکن کتنے زیادہ ہوتے ہیں یہ ابھی وقت پتہ آئے گا میرا خیال میں جتنے آپ نے ابھی یہ سوال میں ذکر کیا ہے اس سے تو کم ہی ہوں گے بالکل ہماری کوشش بھی ہوگی اور ہم پرائیم نسٹر صاحب سے بھی اور حکومت سے بھی درخواست کریں گے کہ یہ فریضہ جو ہے یہ بڑی غریب خاص طور پر غریبوں کے لیے تو بڑا امیت کا عامل ہوتا ہے کہ ساری زندگی وہ پیسہ جمع کرتے ہیں اور پھر زندگی میں ایک دفعہ حجاجہ دا کرتے ہیں تو اس میں جو ہے یقینا کوئی نہ کوئی سبسیلی حکومت کو دینی چاہیے اور ہم کوشش بھی کریں گے اپنی وزارت کی طرف سے بھی اپیل کریں گے گورنمنٹ سے اور بحثیت ایک ممبر قومی اسمبلی اس بات کو ہم اسمبلی میں بھی اٹھائیں گے کہ حاجیوں کے لیے کوئی نہ کوئی ریلیف پیکج جو ہے وہ ضرور دیا جائے